اسلام علیکم میں ہوں ایرم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لقمان یوٹیوب چینل اسلام علیکم مباشر کیسا ہے آپ کا اسلام باد میرا اسلام باد قدر اچھا تھا آپ ریڈ رائیڈنگ ہود بن گئی ہیں پیچھے لیٹل ریڈ رائیڈنگ ہود ہاں جی بس میں نے کہا تھوڑا سا چینج کروں گا پیسٹل سے ذرا باہر نکلیں تو اب آپ کے کپڑوں کا رنگ آپ کی آنکھوں سے میچ کرنا شروع ہو گیا میں آپ کی چھڑیل تو ہوں نہیں جیسا بہت سارے لوگوں کا خیال ہے تو آنکھوں کا رنگ میرا ایسا نہیں ہے لیکن چلیں یہ بات ہم کر لیتے ہیں تو مجھے بتائیں سیف پلے کیا آپ نے اسلام باد میں کرونا کا کیا حال تھا یہاں پہ تو کھل رہا ہے سب کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا جسے میں ملتے ہیں یا اس کو ہو چکا ہے یا اسے قریب ہو چکا ہے تو اس کو پتہ ہے اس کو خانسی لگی ہے پتہ ہی نہیں ای دنگ کرونا پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹرسٹ لے کے کوئی مربانی کر دی ہے ورنہ ہماری حکومت نے اور ہمارے لوگوں نے دونوں نے کوئی حال نہیں چھوڑا تھا کہ سڑکوں پہ لاشے نظر آ رہی ہوتی ہیں اور کرونا سبسائیڈ نہیں ہوا کل بھی ایک سوڑت آلیس ڈیت سوئی ہیں ہم ٹیسٹی کام کر رہے ہیں ہم آنکھیں بند کانا شروع ہو گئے ہیں اور اسلام باد میں کرونا بہت ہے اچھا بہت زیادہ اوکے وہ خیر ہر جگہی ہے لیکن اب سب کچھ کھل رہا ہے سننے میں آئے ریسٹورنٹس وغیرہ بھی کھل رہے ہیں ہم نے کہا کر لے خود ہی ایک دفعہ ہرڈ امیونٹی کریئٹ ہو جائے ہو جائے اللہ کے حوالے لیکن اس سے کیونکہ انہوں نے خود تو باہر ملنا نہیں ہے لوگوں کو جی بلکل انہوں نے تو مرنا نہیں ہے لوگوں کے مرنے کا جو ایک فگر ہی ہے نا ایک سوڑتالیس مر گئے بلکل دریاؤں کے کنارے دریاء وغیرہ کونسا دریاء ہے گنگا گنگا جو ہے وہ اس وقت بھر گیا ہے لاشوں سے بھر گیا ہے میرے نا ایک انڈین ایکٹرس ہے بولی ووڈ کی ان سے میری بڑی سلام دو ہے تو ان سے کل میں پوچھ رہا تھا تو یہ انہوں نے مجھے آئی وٹنس اکاؤنٹ بھی بتایا مجھے نام بتائیں نہیں نام چھوڑ دیں نام نہیں امپورٹن نیوز امپورٹن اوکے اور دوسرا میں ان کا نام لے دوں تو ادھر وہ ریسٹ ہو جائیں کہ وہ انڈیا کی خبریں دے رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں انڈین میڈیا کو کتنا گاگ کر دی اور یہ کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ گنگا کے اندر ہے پولوں کے نیچے سے سینکڑوں لاشیں نکل رہی ہیں کوئی ان کا آئیڈنٹیفکیشن نہیں ہو رہی کچھ نہیں ہو رہی بکوز پولیس کو ڈا رہا ہے کہ لاش کو انڈل کریں گے ہمیں کووڈ ہو جائے گا لیکن انڈیا میں ایک اور کام ہو رہا ہے جو اس کے علاوہ شروع ہو رہا ہے کووڈ کی آڑ میں وہاں کرائیم بہت بڑھ گیا تو میں نے آپ کو میری آپ کی بنتی نہیں تو اس موقع پر مار دیا آپ کو اور دریا میں لاش ڈال دیا آپ کی تو اگر تو آپ کو کسی نے پوائزن دے کے مار ہے تو وہ تو نہیں پتا چلے گا نا گولی سے مارے گا کو تو پتا چلے گا نا کہ وونڈ ہے یہ وہ تو اگر کو زہر دے دیا یہ کچھ اور طریقے سے آپ کو مار دیا اس طرح سے آرسنیک وغیرہ دے کے یہ وہ تو اسی طرح لاش گنگا میں پھینک دی اور وہ ایک گیا کہ جی ایرم جو ہے نا وہ کووڈ سے مر گئی تھی اگر ایڈنٹفائی ہو بھی جائے تو یہ بھی بہت شروع ہو گیا اور ریپورٹنگ ہو نہیں دی کسی طرح بھی انڈیا کا تو بہت برا حال ہے ہاں جی انڈیا کا واقعی بہت برا حال ہے اور دیکھ کے ڈر لگتے ہیں اللہ کی خاص رحمت ہے پاکستان کے لئے جو بچت ہوئی ہے ہماری ابھی تک آج اب ہم پاکستان کی پولٹیکل سنیاریو انڈیا منہ نے ایک اور معاورت ہے یعنی بات کرنی شروع کر دی ہے وہ کہتے ہیں جو جو چائنا کا دوست ہے وہاں پہ کووڈ نہیں ہو رہا یہ کام ہو رہا ہے اب انہوں نے کچھ تو کہنا ہے ہمیں برا تو کہنے ہی انہوں نے کسی طرح لیکن واقع ہی ایسا ہے نہیں ایسا نہیں ہے خیال تو آئی جاتا ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہماری ہوئی کتنی ہے ہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جی وہ انڈیا کی پوپلیشن اور ہماری پوپلیشن میں زمین آسوان کا فرق ہے تو اس وجہ سے بھی ڈیفنیٹلی فرق ہوگا نمبرز کا اچھا پاکستانی پولٹیکل ایسپیکٹ اگر ہم ڈسکس کر لیں تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے لئے اصل تھرٹ کون ہے جہانگیر ترین یا شہباز شریف عمران خان کے لئے نہ کوئی وکیل ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے میڈیا سے تو وہ ویسی شاکی ہیں اور اس وقت بزنس میں انہوں کو بھی ڈر ہے کہ وہ بھی ہر بات پہ تو یوٹرن ہو جاتا ہے ہم انویسمنٹ کر لیں مہینے کے بعد کوئی اور یوٹرن ہو گیا تو عمران خان ہر ایک کی جو برائیاں کرتے رہ رہے ہیں ہر ایک سے جو چومکی کھیل رہے ہیں انہوں نے ہر عام اور خاص کو اپنے سامنے کھڑا کر دی علاقے اور وہی اپنی حکومت کا کیونکہ اب اگر اپوزیشن بھلے پوٹنٹ نہیں ہے اور ان کو ریموو نہیں کر سکتی تو عمران خان کی حکومت کچھ کام ہی نہیں کر رہی نہ چل رہی ہے اور اب ان کے سکینڈلز کھلنا شروع ہو گئے ہیں ساری یہ لاولپرینی رونگ روڈ اس در فرسٹ وان ابھی اور بھی آ رہے ہیں ابھی یہاں پہ لہور میں بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہویا ہے اس کی میں انفرمیشن لے رہا ہوں تقریباً پانچ بلین کا پچھلے ایک مہینے میں صرف تو وہ بھی آئے گا پتا چلے گا بھی اور اس طرح اور چیزیں آ رہی ہیں چینی کا کیوں ہر چیز کھل جاتی ہے بند ہو جاتی ہے کیونکہ پتا چلتا ہے اپنے بند ہیں بیچ میں لیکن اصل جو کیس آنا ہے وہ اس دن آئے گا جس دن فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا ہے اس میں عمران خان اور پی ٹی آئی وہ بہت بری طرح جکڑے میں آتی ہیں اور وہ بہت سیریس وائلیشن ہوئی ہیں وہاں پہ تو ایسی موقع پہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ہر ایک سے بنا کر رکھے تاکہ اس کو ونڈوز ملتی رہے تو آپ نے جو بنانا بھی چاہ رہے تھے ان کو بھی سمجھا آپ نے کہ ویک ہیں کمزور ہیں ہمارا کچھ نہیں کر سکتے تو آپ پھندو تو آپ اپنی خود دشمنی کر لیں ٹھیک ہو گیا کل بھی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا اور اگر آپ کو میں ایک اور بات دا ہوں کہ جانگی ترین کون ہے وہ بھی تو عمران خان ہے پی ٹی آئی کے ساتھے اور ابھی بھی ہیں بائی دوئے ٹیکنکلی تو ابھی بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو انہوں نے اپنی رکنیت سے نہیں استیفہ دیا بنیادی رکنیت سے تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے خود عمران خان ہی ہے نا یہ پی ٹی آئی ہے نا اپنی دشمن ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا کل میں نے آپ سے بات کی تھی اس بارے کے اندر وہ جو ہے شیخ اوپورا والی پراپٹی نواز شریف کی وہ نلام ہو رہی ہے تو ابھی نلامی سٹارٹ ہی ہوئی ہے تو چھے لوگ نکل آئے ہیں کہ یہ تو ہماری زمین ہے نواز شریف نے اس سے پہلے بھی ڈرامے کیا تھے وہ کیا کیا تھا کہ اتفاق میں یعنی ان کے جو گھر وغیرہ ہیں سارے اور اس میں انہوں نے انیس بینکوں سے لون لیے تھے انیس بینکوں سے اور ہر جگہ کولیٹرل ایک ہی یوز ہوا تھا جو ٹوٹلی اللیگل کیا فائنلی جب ان کو پیمنٹس نہیں ہو رہی تھی تو وہ کورٹس میں چلے گئے اربیٹریشن میں اب نواز شریف صاحب جوتے وہ ٹائم بائی آؤٹ کر رہے تھے کہ کبھی نہ کبھی ہم دوبارہ حکومت میں آئیں گے تو ہم اتنی دیر تک تو ٹائم بائی کریں ٹھیک ہے تو وہ ہو نہیں رہا تھا جلد جلد ہیرنگز ہو رہی تھی فیصلے ہونے لگے تو انہوں نے اپنے دو بھائیوں کو ایک بھائی کو اور تین فرس کازنز کو سامنے کھڑا کر دیا ہے کورٹ میں ایک اپلیکیشن دے کے کہ جو فیملی کی اربیٹریشنز ہوئی ہیں اس میں تو یہ ہمارے گھا رہے ہیں تو یہ آپ نے کولیٹرل کیسے رکھے ہیں وہ بینکوں کو لینے کے دینے پڑ گئے ہلٹا کہ یہ ثابت کرو کہ تم نے دو نمبری نہیں کی اور فائنلی جب اس نے کہا بینکنگ کورٹ میں کہ جناب یہ زمینیں آپ نلام کریں آپ بینکوں کے پیسے دیں تو وہ سپیریئر کورٹ میں جا چکے تھے انہوں نے کہا یہ تو زمینیں ہی ہماری ہیں یہ تو میاں صاحب کی ہیں ہی نہیں تو یہ ان کا پرانا طریقہ کہا رہا ہے اپنی زمینوں کو بچانے کا دو سال انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے کہ دو سال کے بعد آ سکتے ہیں پارٹی میں یا الیکشن میں جو بھی ہے اس سقت آئیں گے دوبارہ کلیم کر کے واپس ہم لے لیں گے ہماری زمین بھائی ہے ہمارا گھر بھائی ہے جیک انجل ونٹ اپ دے ہل اپنی زمین بھائی ہے ہمارے بھائی ہیں کیونکہ ہل پہ تو جاتا نہیں ہے پانی لے لیں میرا سوال یہ ہے لوگ نیچے آتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ان کی چلاکی تو نہ ہوئی لوپھولز تو ہمارے ہوئے نا تو بنانے والا کوئی ہے لوگ ہمارے پارلمنٹیرینز ہیں کانون بنانے والے ہیں یہی آپ کی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی سب سے بڑی اہلی ہے کہ وہ کانون سازی نہیں صحیح کر سکی آج تک ایک کیس تو پروو نہیں کر سکے کسی پر بلکل ٹھیک ہے ہم پریس کانفرنس روز سنتے ہیں بلڈ پرشر آئی ہو جاتا ہے شزاد اکبر جی تو میں تصویر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی کانکور کھانی پڑ جاتی ہے بلیٹی کی دوری میں میں اگری کرتی ہوں جی آپ سے سب سے زیادہ شوری اس بارے میں تھا اور وہی ہو رہا ہے سارا کچھ سبارہ سے اگلے وزیر اعلی جو ہیں وہ چودری نسار ہوں گے چودری نسار بہت اچھے آدمی ہیں اور بہت اچھے وزیر اعلی ہوں گے اگر وہ ہو گئے کیونکہ چودری نسار کی دو باتیں ہیں ایک تو وہ بڑے کیپبل آدمی ہیں یہ دوسارے جانتے ہیں دوسرا تین سال کھرا سچ کی ٹیم نے چودری نسار کی اوپر پروپ کرنے پر ہم نے لگائے تمام اپنے رسورسز کہ ہم اس شخص کی کرپشن نکالیں تو اس کی کرپشن نہیں نکلی ہوئی بڑے نیٹ کلین آدمی ہے چودری نسار یہ نہیں ہے تو میں ٹھوک پہ جا کے کہہ سکتا ہوں گارنٹی سے اور اس انٹیریر منسٹر ہم نے بہت کچھ ان کے پر نکالا نہیں نکلا اور ہمیں حکومت کی طرف سے نہیں روکا گیا یہ بھی میں بتا دوں اس وقت یہ بھی ان کا کریڈٹ ہے چودری نسار کی جو ذاتی لائکس اور ڈس لائکس ہیں چودری نسار کی ملک ریاض سے نہیں بنتی ہے ساری دنیا کو بتا ہے اس انٹیریر منسٹر انہوں نے بیریئر ٹاؤن کے اوپر کبھی کوئی ایسے ایکشن نہیں کی ہے جس سے ان کو پرابلم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح بھی ہے اس سے پہلے بھی وہ پیٹرولیوم کے منسٹر رہے اور منسٹر رہے میں بہت ہوں کہ وہ بن جائیں لیکن یہ چودری نسار کی بات ہے مجھے یقین اس لیے نہیں کہ وہ اپنے ارادے بڑی جلدی بدلتے ہیں تو اب اگر وہ چوبیس کو اوٹھ لے لیتے ہیں تو پھر میں اس کے بعد بتاؤں گا اگر تو انہوں نے لے لیا تو وہ بہت سٹرونگ سٹرونگ کینڈیٹ ہے وزیراعلا بننے کے لیے سوائے کافلی کو چودری نسار کو بہت بڑی جو سیگمنٹ سے سپورٹ کریں گے اچھا اگر نواز شریف خوش ہوئے ان سے ابھی دکی نہ ہوئے تو وہ تو کریں گی سپورٹ اس کے بعد اگر فورڈ بلوک آ گیا جہانگی ترین کا تو وہ وزیراعلا بن گیا اور پارٹی بھی لوگ کر دیں گے ان کو سپورٹ اور دیفنیٹلی یہ بیٹرمنٹ کی طرف ایک موگ ہوگا بزدار سے زیادہ بیٹر یہ جواب مجھے بتا تھا میں آپ کو بتاؤں آپ وہاں پہ کوبے قسائی کو بٹھا دیں وہ بزدار سے زیادہ آنسٹ ہوگا اور کیپل ہوگا یعنی آدمی میں کیا کہوں گا ساری قوم یہی کہہ رہی ہے اس چیز میں ساری قوم آپ کے ساتھ ہے امران خان کا ان پاور رہنا اس کے دن کیا گنے چنے رہ گئے ہیں یہ کافی دیر سے آپ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن اب ڈیویلپمنٹ سوٹی چلی جا رہی ہیں بجٹ کے بعد ہوگا جو بھی ہوگا لیکن میں نے آپ کو یہ کہا تھا عید کے بعد گرمی شروع ہوگی اور آپ دیکھ لیں کہ وہ ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے پرابلم یہ ہے کہ حکومت چلی نہیں رہی نہ وہ کوئی کام کروا رہے ہیں نہ کوئی کام کرنے والے کام کر رہے ہیں میں بیروکرسی کی بات کر رہا ہوں میں اوروں کی بات کر رہا ہوں نہ ان کی جوڈیشری سے بنتی ہے نہ ان کی بار سے بنتی ہے نہ ان کی میڈیا والوں سے بنتی ہے نہ ان کی بزنسمن سے بنتی ہے اب ہر ایک کے خلاف پیس کانفرنس کرنا اور بیان دے دینا اس سے good faith تو نہیں generate ہوتا اسے ill will generate ہوتی ہے تو ایسی حکومت کتنی دیر چلے گی اپنے بوجھ تلے خود اس کو گر جائے گی بالکل ٹھیک ہے اور اب ہم بجٹ کا ویٹ کریں اس کے بعد آپ کچھ ہمیں بتائیں گے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا پہلے آپ فکر نہ کریں آج کیا دن ہے تھرسٹی ہے آج ہاں جی تھرسٹی ہے اگلے فریڈے کا آپ کو کافی کچھ پتہ چل جائے گا کافی کچھ کلیر ہو جائے گا ون ویک چلے ٹھیک ہے کیونکہ علی زفر کی ریپورٹ آجے گی اچھا ٹھیک اس پہ آپ کو جانگیر خان کے پینترے نظر آجیں گے اوکے اور وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے وہ سارے جو چینجز آنے شروع ہوں گے ٹھیک ہے جی چلے بات تو یہ ہے کہ ہمارا ملک ہمیشہ یہ ایک خاص دو راہے سے گزر رہا ہوتا ہے اور چینجز آ رہے ہوتے ہیں یہ بھی وہی ہے اچھا میرا آخری question آپ سے یہ ہے کہ عمران خان نے پچھلے تین سال سے ایک نعرہ لگایا ہویا ہے کہ این آروں نہیں دیں گے این آروں نہیں دیں گے این آروں نہیں دیں گے تو این آروں کیا عمران خان نے دینا ہوتا ہے مزے کی میں تو اس وقت مانوں گا آپ کہیں کہ ہم این آروں لیں گے نہیں اچھا کیونکہ ابھی بڑے لوگوں کو انہوں نے خود این آروں دیا کیانی کو دیا یہ خسرو بختیار کو دیا ہے آشم بخت کو دیا ہے بزدار کو دیا ہے اور کتنے لوگوں کو دیا ہے پارٹی گندر این آروں کو اس قیم میں کو اس قیم میں کو اس قیم میں تو جن کو نہیں کچھ کر رہے تو اب اگر ان کا اب ظلفی بخاری کو این آروں ملے گا وہاں سے اور اس کے بعد سب ہسی خوشی واپس رہنا شروع ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے تو این آروں تو دیتے آئیں ہیں وہ ہر ایک کو اگر این آروں عمران نے نہیں دینا تو تو عمران نے نوازری کو بار کیوں جانے دیا یہ ساری جھوٹ ہے عمران شریف کو بھی تو این آروں ملے دیکھیں نا میری بات سنیں کہ نہیں ملا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں اگر نیب عدالت میں جا کے یہ کہہ رہی ہے میں آپ کو تین دفعہ کہہ جگہوں کہ ہمارے پر کیس ہی نہیں ہے ہم پروف نہیں کر سکے کہ یہ ملے لانڈرنگ کی ہے تو میں اس میں یہ شباز شریف کو میں کیوں غلط کہوں کہ اس نے این آروں لیا یا اس کو این آروں دیا گیا آپ پروسیکیوٹر پروف نہیں اگر پروسیکیوٹر بیک گیا ہے تو پکڑ لیں پھر اس کو پہلے پہلے اس کے پر ثابت کر لیں اگر نیب کرپٹ ہو گئی ہے کسی کے بھی کہنے پہ کسی بھی وجہ سے تو نیب کو پہلے پکڑیں اور ان کو پھڑیں اور عمران کھان سب سے بڑا کیس دیتا ہوں اگر انہوں نے این آروں نہ دینا ہوتا تو براؤڈشیٹ میں کیسے این آروں مل گیا ساروں کو وہ تو کیس ہی مر گیا پینما سے بڑا کیس آیا براؤڈشیٹ جس میں حکومت پاکستان کو ناک کے راستے پیسے دینا پڑے اور ابھی مزید دینے پڑنے ہیں اس پہ سارے خاموش ہیں کسی کو پتے ہی نہیں ریکوڈ ایک پہ کیا ہو گیا اس پہ کس کس کو این آروں مل گیا تو یہ مجھے نا کانی سنائیں کہ عمران کھان این آروں نہیں دیتے وہ بالکل دیتے ہیں جن کو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں جن کو نہیں چاہتے ان کو نہیں دے رہے نواز شریف اب فرض کریں جی وہ کہتے ہیں مرے غلط میڈیکل رپورٹس ملی غلط میڈیکل رپورٹس کب بورڈ جو ہے وہ کس کی سربراہی میں بنا اسمان بزدار اس کو پروپگیٹ کس نے کیا کہ یہ غلط ہیں یاسبین راشید شاکت کارم سے کس نے اس کو دیکھا فیصل سلطان یہ سارے کابینہ میں ہیں اگر آپ واقعی سچے ہوں تو یہ تو تین اور فارغ ہوں ایڈونٹ بائی دائٹ ایڈونٹ بائی دائٹ اس وقت عمران کھان نے یہ سوچا کہ نوازری باہر نکل کے ہمارے گلے کی ہڈی نہیں رہے گا وہ گلے پڑ گیا یہ سوچے پڑ گیا ٹھیک ہے جی thank you so much as usual آپ نے اور مرائلز ڈاؤن کر دیے میرے ملکی حالات کو لے کر میں آپ کو سچ بتا رہے ہیں آپ سچ بتا رہے ہیں سچ ہے ہی بڑا کروا خرا سچ آپ نے بتایا اور وہ بڑا کروا نکلا تو thank you so much for all your analysis and everything thank you for watching please keep watching subscribe the subscribe button اور bell icon کو ring کریں اور comment section میں comment کریں اللہ حافظ موسیقی